السلام علیکم دوستو میرے خرید کے ساتھ ہوں گے میں ہوں محمد شفیق اور آپ ہیں ایکسپناوری شفیق یوٹیوب چینل کے ساتھ ناظرین کچھ عرصے پہلے میں نے آپ کو یوی ایسے یا جی سی سی سے جو سرودی ریبی ایک کا ٹویسٹ ویزے کے حوالے سے آپ سے بات کی تھی آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کی تھی جو کہ تقریباً کچھ 53,000 لوگوں نے دیکھا تھا اور بہت سارے لوگوں نے ٹرائی کیا تھا اور بہت سارے لوگ کامیاں بھی ہوئے تھے کچھ لوگوں کو ناکامی کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا ان لوگوں نے پھر ان سے کچھ فیڈبیک میں نے لیا کچھ لوگوں نے questions کی تھے تو آج میں چاہتا ہوں کہ کچھ چھوٹی سی کچھ باتیں جو میں آپ لوگوں کے ہاتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں بیسی کے لیے جو ٹویسٹ ملٹیپل انٹری ویزا تھا اس کا structure کچھ اس طرح تھا یہ کوئی 63 کانٹریز کے لیے ویلڈ تھا اس کی فل ڈیٹیل جو ہے آپ گوگل پار یو ایم بیسی میں یا گوگل سے آپ کو مل جائے گی کون کون سے countries کے لوگ eligible ہیں جن میں پاکستان انڈیا مغلہ دیش اور یہ جو سب countries تھے ایشین ان میں سے یہ کوئی بھی نہیں تھا اب question یہ تھا کہ یہ لوگ apply کیسے کریں گے ان کے لیے دو راستے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اگر یہ ان countries کے لوگ اگر ان کے پاس ویلڈ ویزا ہے یو ایس کا یوکے کا شنجن countries کا یورپ کا تو یہ ان کو ویزا آن ارائیویل مل جاتا ہے tourist visa جو ملٹیپل انٹری کا پہلی بات تو یہ ہوگی ایک ایک یہاں سے point clear ہوگی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان countries کے لوگ جی سی سی countries کے اندر ویلڈ residents ہیں جی سی سی countries کے جو بھی countries ہیں چھے ان میں یہ کوئی کام کر رہے اور ان کا ویلڈ ویزا ہے وہاں پہ residency ہے اور اس کی جو ویلیٹی ہے minimum three months رہتی ہے تو یہ بھی خود apply کر سکتے اسی process کے طرح جو میں نے آپ کو already ویڈیو میں بتایا ہے کہ کیسے apply کر سکتے ہیں آپ کو نہیں معلوم تو میں یہاں کے description میں ویڈیو کی description میں اس کا link بھی دے دوں گا آپ کیسے apply کر سکتے ہیں اس میں پھر ویلیٹی آپ کی ویزا کی ہے پلس آپ کا passport six months ویلیڈ ہونا چاہیے دو باتیں ہوگی تھرڈ option یہ ہے کہ یہ لوگ embassy کے طرح بھی apply کر سکتے ہیں اپنے ملک میں لیکن وہاں پہ اس کا تھوڑا سا صدار یہ change ہوگا وہاں پہ fee structure کا مجھے معلوم نہیں یہ تھوڑا سا شاید زیادہ ہوگا اگر آپ ایجنٹ کے طرح کرتے ہیں یہ وہاں کی requirements بھی تھوڑا سی الگ ہوں گی جیسے hotel booking return ticket آ یہ سب چیزیں آپ نے بطر بنگ statement یہ چیزیں ہیں یہ آپ نے آپ embassy سے further confirm کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ ایک پاکستانی ہیں انڈین ہیں بنگلہ دیشی ہیں کوئی بھی ہیں آپ ان situation میں fall نہیں کرتے نہ آپ کے پاس یو ای کی یا میں جی سی سی کی residency ہے نہ آپ کے پاس یو ایس یو کے کا کوئی ویزا ہے ٹھیک ہے اور آپ just پاکستانی انڈین ہیں آپ پاکستان سے online apply کریں وہ تو آپ کو نہیں روکے گا apply کرنا وہ تو آپ کا کام ہے آپ apply کر دو گے آپ کا 99% visa reject ہو جاتا ہے چونکہ آپ eligible ہی نہیں ہو کچھ cases میں مجھ سے کچھ شرگوں کے comments ملے تھے کہ ان کا visa approve ہوا تھا ان کو visa مل گیا تھا وہ گئے تھے لیکن ان کو وہاں سے return کیا تھا ٹھیک ہے آپ وہاں سہودی رہ بھی جدہ پہنچ کے وہاں سے آپ کو return کریں گے تو اس سے اچھا ہے کہ آپ legal channel کے تروں جائیں full information لیں ٹھیک ہے اگر آپ کو further کچھ confirmation کی ضرورت ہو تو آپ ambasie میں call کر سکتے ہیں ambasie میں جا کے وہاں سے full information لے سکتے ہیں کہ یہ کیسے کیا جا سکتے ہیں اچھا یہ باتیں ہو گئی جو میں نے یہاں کا جو جسی سی residency کی ہمارے سے میں نے full detail میں آپ کو بتایا ہوئے کہ یہاں سے تو جیسے میں خود گیا تھا تو ہم سے تو کسی نے کوئی چیز نہیں پوچھی حالانکہ ہم تو بھائی روڈ گئے تھے اصل میں گاڑی میں گئے تھے تو برڈر میں بس وہ جو checking ہوتی ہے اور فنگرپرنٹس وغیرہ وہاں پہ ان لوگوں نے کیا تھے باقی کوئی ہم سے نہ انہوں نے کوئی ٹکٹ کا پوچھا نا آہ جو ہے ہم سے کسی ایک چیز کا پوچھا چونکہ ہم آر اٹھ گاڑی میں تھے تو ہم نے واپس ہونا تھا ایک وی کے اندر اچھا یہ چند چیزیں آپ ان کا خیار رکھنے آپ ایسا نہ کریں کہ پیسے جو ہیں آپ ضائع کر دیں ایک اور امپورٹنٹ بات بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی ری فونڈ نہیں ہوا ہم نے کیا تھا دیکھیں آپ اگر ان کی افیشل بیسی میں آپ سائٹ پر جائیں گے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ویزا ری فونڈ جو ہے ویزا فی ناٹ ری فونڈیڈ ٹھیک ہے ناٹ ری فونڈیبل اگر آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو ری فونڈ نہیں ہوگا اب وہ کس صورت میں ری فونڈ ہو سکتا ہے جو میں نے خود بھی لیا تھا وہ صرف ایک ہی سیچویشن ہے اور وہ یہ ہے کہ جب آپ اپلائی کر دیتے ہیں آپ کو مسٹیک کر دیتے ہیں اور آپ کا جو ہے ویزا جو آپ کا آن لائن جو اس کا جو فرنٹ پیج ہے اس پہ لکھا ہوا جاتا ہے کہ ویزا سنٹ و امبیسی اگر آپ اس کو کینسل کر سکتے ہیں کچھ لوگ تو ابھی بتا رہے تھے کہ وہ کینسل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کینسل بھی نہیں ہوتا یہ میں پہلے کی بات بتا رہا ہوں میرا خود ہوا تھا اور میں نے خود کینسل کیا تھا آپ وہاں پہ جا کے اپلیکیشن کینسل کرو گے جیسے ہی آپ کینسل کرو گے تو آپ کے سامنے آ جاتا ہے کہ ویزا فی has been refunded تو پھر وہ تھوڑا سا ٹائم لیتی ایک دو مہینے ڈائی میں نے ڈیپینڈ کرتا ہو سکتا ہے بھی جلدی آتی ہوں جب میں نے کیا تو اس مجھے دو مہینے کے بعد واپس میرے bank account میں جو پیسے تھے تھا اور اسے کاٹے تھے انہوں نے واپس آگے تھے تو یہ چند باتیں تھیں میں نے سوچا کہ میں اپنے جو آہ آڈینز ہیں ان کو ان کے ساتھ شیئر کر دوں اگر فردر آپ کو confirmation چاہیے تو آپ خود بھی research کر سکتے ہو website پہ جا کے یا embassy میں جا کے apply کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور آپ فردر اپنے پیسے ایسے زیانہ کریں وقت زیانہ کریں اور آہ انشاءاللہ سب جو ہے آہ سب ہو جائے گا ٹھیک آپ proper follow up کریں آہ proper documentation جو ان کی requirement ہے وہ سب کریں تو انشاءاللہ ویزا تو آ جائے گا آپ اور ایک اور بات ہے کہ جو ویزا آپ کا جو لگ جاتے ہیں multiple entry کا آپ ہر ویزٹ پہ 90 days take آ سکتے ہیں جو میری information کی مطابق جو میں نے research کیا ہے جو مجھے پتا چلے وہ یہ ہے کہ آپ per visit 90 days take کر کے exit کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے مطالعہ اگر کوئی further question ہوگا تو آپ مجھے comment section بتا سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھیں اب وہ میں یاد رکھیں اور اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگئے تو اپنے channel کو بھی subscribe کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں آپ سب کا بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ